بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین فدادیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں پشاور پریس کلپ میں یہاں پر میر پشاور آجیز اوبیر علی نے اور منتخب بلدیاتی نمائندوں کی بڑی تعداد نے پریس کانفرنس کی یہاں پر انہیں اپنے مسائل بیان کیے دو سال ہو چکے ہیں بلدیاتی سیٹ اپ یہاں پہ آ چکا ہے منتخب جو بلدیاتی نمائندگان ہیں پورے صوبے میں یہ اپنے دفاتر جاتے ہیں لیکن ان کے پاس ممینا طور پر اختیار نہیں ہیں ان کے پاس فنڈز نہیں ہیں اسی حوالے سے ہم بات کریں گے حاجیز اوبیر علی صاحب سے حاجیز صاحب آج جو پریس کانفرنس آپ نے کی اس کی تو ظاہر ہے کہ آپ نے ضرورت محسوس کی تو آپ نے مظاہرہ بھی کیا پریس کانفرنس میں بھی آئے دو سال ہو چکے ہیں کتنا فنڈز اب تک مل چکا ہے پورے صوبے میں یا آپ کو فیدہ دل بھائی آپ کا خصوصی طور پر ڈیلی میدان کا شکریہ ادا کرتا ہوں یقینا ہمیشہ کے لیے پریس پرنٹ الیکٹرونک میڈیا نے قوم کی پبلک ریپریزنٹیو کی عوام کی آواز متعلقہ اداروں کو پہنچانے میں ایک بہترین کردار ادا کیا ہے ہم پچھلے دو سال سے اسی امید کے ساتھ دن ہفتے مہینے گزار رہے کے آیا اس ہفتے ہو جائے گا ہمیں ڈائیلوکس کے نام پر کال کیا جاتا ہے وزراء چیپ منسٹر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگزیں ہوئی ہیں سیکٹری لوکل گورنمنٹ کے ساتھ ہوئی وزراء صاحبان کے ساتھ ہوئی اور یہ ہمیں ان میٹنگز میں ایک ایشورنس دی جاتی ہے اپالوجی میں ایک ورڈ یوز کرلوں گا کہ ہمیں ایک لولیپپ دیا جاتا ہے کہ بس اگلے دو مئینوں میں اگلے تین مئینوں میں اگلے چار مئینوں میں ہم آپ کو یہ دے دیں گے قانون سازی کر رہے فنڈ ریلیس کرے اپروول لے لی ہے بٹھ آج تک تقریبا ہم نے پندرہ مارچ کو اوت لیا تھا اور آج سیونٹین میں ہے تقریبا دو سال سے زائد عرصہ ہونے کو ہے ہمیں ان دو سالوں میں پورے خیبر پختنخواہ کو ایک سنگل پینی بھی نہ میرز کو ملی ہے نہ ہمارے نیبرورٹ کاؤنسلز کے ویلیچیرمنز کو ملی ہے نہ تاثیل چیرمنز کو ملی ہے مجھے انتہائی شرم ہوتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ چلے ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے انسیز ویسیز کے چیرمنز یا تاثیل میرز چیرمنز زیادہ ہے ان کا کشن زیادہ ہے مائنورٹی بیچاروں کی کیا غلطی ہے پورے کاؤنسل میں ہمارے ساتھ سات عراقین ہیں وہ سات عراقین بھی در پہ در پہ رہے ہیں ہم ایک طرف میسج دیتے ہیں اس ملک سے اس صوبے سے کہ یہاں پر مائنورٹی کی بنیادی حقوق کا بڑا خاطر کیا جاتا ہے لحاظ کیا جاتا ہے آج آپ نے دیکھ لے کہ مائنورٹی والے بوک ہڑتالی کیمپ پر بیٹے ہیں پریس کلپ کے سامنے ہماری خواتین بہنیں جہاں پر پورنشل گورنمنٹ ومن امپاورنمنٹ کی بات کرتے ہیں آج فیمل ہمارے عراقین ممبرز آپ نے دیکھ لے گروہ کو بچوں کو چھوڑ کر یہاں پر آگئی ازارہ یک جہتی کے طور پر اور اپنے حقوق کی حصول کیلئے آواز اٹھانے کیلئے تو ہم آپ کی وساطت سے اور ہم نے ایک پریس کانفرنس بھی ابھی کی امید رکھتے ہیں کہ پورنشل گورنمنٹ اس کو ریویو کرے گی اور آج ہی جو ہمارے مطالبات ہیں چونکہ ہم نے منڈ کا الٹی میٹم دیا ہے اور ہمیں پھر یہ مجبور نہ کیا جائے کہ عوامی جو طاقت ہے اس کے سامنے پھر حکومتیں ڈیر ہو جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وزیراعلا محترم صاحب اس صوبے سے امن کا محبت کا اتفاق کا اتحاد کا پیغام دے دیں اور ہمارے انسیز ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں جو احساس محرومی ہے نفرت کا مادہ ہے وہ ختم کر کے اس بلدیتی نظام کی برپور انداز میں آبیاری کرے فنڈز نہ دینے کی وجہ کیا ہے وکٹمائزیشن پولٹیکل وکٹمائزیشن فنڈز دیں گے ہمارے انسیز وی سیز تحصیل کی سطح پر سرویس ڈیلیوری ہوگی ان کے سوچ کے مطابق ان کا گراف گرے گا اور پارٹیز کا گراف اونچہ ہوگا ہم تو ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہے تو تحریک انصاف کے لوگ بھی تو منتخب ہوئے ہیں کل منتخب ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ان کو بھی پیسے نہیں مل رہے ہیں کسی کو ان کو ڈارک نہیں دے رہے ہیں ان کو ان کے اپنے ایم پی ایس پریویس گورنمنٹ میں ان کے منسٹرز ایمین ایز اور ایم پی ایس کا جو فرنٹ تھا تو وہ وہاں کے مطالقہ انسیز ویسیز کے چیرمنٹ یوٹلائز کرتے تھے پر ہمارے جو سابقا پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی جنہوں نے ہم نے کٹے الیکشن چونکے لڑا ہے بلدیات کا ایز ای پی ڈی ایم لڑا ہے تو وہ تمام کی تمام جماعتیں متاثر ہے کسی کو بھی آج تک ایک سنگل پینی بھی نہیں دی گئی نگران دور حکومت میں بھی یہی سلسلہ رہا بالکل الیکشن کمیشن کی طرف سے پابندی تھی اور حکومت پر محمود خان صاحب نے حکومت کو رول بیک کیا یعنی ختم کرنے سے پہلے پہلے اساملیہ ختم کرنے سے ڈیزولف کرنے سے پہلے پہلے سیکشن تیرٹی ٹو اومیٹ کیا ڈیلیٹ کیا اور اس کے تحت کوئی نگران حکومت یا انجیوز یا ڈونر ایجنسیز یا فیڈرل گورنمنٹ ہمیں فنڈ نہیں دے سکتی تھی چونکہ اس میں لکھا تھا کہ نیدر اینی فیڈرل گورنمنٹ نور اینی انجیو کین پروائیٹ کین آفر کین گیو اینی گرانٹ ایڈ لون ایون یہاں تک کہ لون تک بھی ہم پر پابندی لگا دی گئی ہے تو ہم ہم نے تو الیکشن صرف سٹاف کی سیلریز اور پنشنز کے لیے نہیں کی کہ ہم آئیں گے یہاں پر بیٹیں گے اگر ہمارے انسیز کے آفیسز ہیں یا ہمارے تحسیلز کے آفیسز ہیں کہ ہم صرف یہ سٹاف کے پنشنز اور سیلریز پر دستخط کرتے رہیں گے اور بس اسی پر اپنی ساری پورا ٹینیور گزاریں گے تو ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو دو سال کا بنیادی حق ہے بجٹس کے مطابق already بجٹس میں approved ہے اور وہ کہیں بھی نہیں جا سکتا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ دو سالوں کے بجٹ کا 20% of the ADP وہ ہمیں بے شک quarterly دے دے monthly دے دے ہم ان one go بھی نہیں مانتے ہمیں financial crisis کا پتہ ہے ہم نے صوبے کوئی کٹے چلانا ہے as a team work ہو کر چلنا ہے پر کم از کم federal government کی طرف سے NFC award جو بھی آئے مہینے میں ادا کرے 10 روپے آئے 10 ارب آئے 40 ارب آ جائے اس میں 20% ہمیں بلا تفریق دیے جائے تاکہ ہم اپنی public service delivery بہتر انداز میں کر سکیں نگران سیٹسپ سے پہلے اور اس کے بعد governor صاحب غیر موثر رہے اس سلسلے میں والد صاحب محترم تمام political parties کو on board کر کے اور تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایک ordinance بنایا چونکہ قانون سازی میں یہ ہوا ہے کہ 2019 local government act کو amend کیا گیا ہے اور اس میں sections delete کیے گئے ہیں تو وہ governor کا اختیار پھر نہیں ہوتا ہے وہ صوبائی اسملی کا اختیار ہوتا ہے ہم زیادہ سے زیادہ governor house سے یہ کر سکتے کہ تین مینے کے لیے ordinance لا سکتے تھے چونکہ انٹارم سیٹ اپ تھا اور انٹارم سیٹ اپ میں election commissioner پاکستان کی طرف سے کچھ وہ لگ گئے تھے developmental heads پر ترقیاتی کاموں پر پابندیاں لگ گئی تھی تو اس وجہ سے ordinance نے وہ مطلب پھر نہ release ہوا نہ issue ہوا اور نہ سرے سے process ہی ہو سکا عدالت گئے آپ عدالت گئے ہیں ڈیٹھ سال تک گئے ہیں ڈیٹھ سال تک larger bench بنتے رہے ہیں ڈیٹھ سال تک ہمارے انسیز ویسیز ہمارے میرز وہ دور درست کوئستان چترال نارت ساؤت وزیرستان سیٹرڈ ایریاز ملکن ڈیویزن مختلف ڈیویزن گل ہر جگہ سے آتے رہے پر آخر میں یہ فیصلہ ڈیٹھ سال کے بعد آئے کہ صوبہ حکومت کا وجود مارز وجود میں آگئی ہے لہٰذا آپ چلے جا اور ان کو ریکویسٹ کرے کہ وہ ریویو کر لے مطلب ہم نے تو ایک اسیمبلی کے لیجسلیشن کو چیلنج کیا تھا اور اس کے ساتھ پریسیڈنٹ رکھئے تھے سن ہائی کورٹ کا پریسیڈنٹ رکھا گیا تھا سپریم کورٹ اور پاکستان کا امکوی ایم کیس میں پریسیڈنٹ رکھا گیا تھا پر عدالت نے اس طرح کا فیصلہ دیا پس ہم پھر مجبور ہو گئے کہ آج ہم نے اس طرح کی ایک برپور سٹرائک بھی کی پچھلے پانچ دنوں سے ہمارے آفیسز بند ہے میٹرپولٹن کا آفیس بند ہے اور ہم یہ آئندہ بھی سرے سے اگر یہ آفیس کھلا بھی ہو تو فائدہ کیا ہے عوام کا اور عوام کا ظاہرہ کے پریشر بھی ہے آپ عوام کے کسی کام نہیں آ رہے آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں اختیارات نہیں ہیں تو کبھی یہ آپشن بھی زیر غور آیا کہ آپ استیفہ دے دیں گھر چلے جائیں ہم نے تمام جماعتوں کے ساتھ مشاورت کی چونکہ ایک ایم ہوتی ہے اور ایک تمام پولٹیکل پارٹیز کی ایک جد و جہد کوشش ہوتی ہے اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وزیراعظم محترم صاحب کے ساتھ اختیار نہیں ہے تو وہ استفاہ دے کر کر چلا جائیں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صوبائی حکومت کسی اور کے کنٹرول میں ہے تو یہ استفاہ دے کر گھر چلے جائیں سٹرگل ہے سٹرگل اندرون گھر سے ہوتی ہے جب آپ گھر میں ہوں گے تو سٹرگل کی قوت زیادہ ہوگی اور اگر آپ باہر ہوئے اور سٹرگل کرے تو وہ افادیت نہیں ہوتی تو یہ آواز جو پچھلے پانچ دن سے آپ کہہ رہے ہیں کہ سٹرائک پر رہے ہیں یہ پہنچی ہے وزیراعظم خیبر پر بلکل وزیراعظم تک پہنچی ہے چونکہ کچھ آفیسرز ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں وہ آفیسرز ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے جلسے کیے پی ٹی آئی کے جلسوں کے ایکسپینسز برداشت کیے ان کے لئے مفلرز لے گئے ہیں ان کے لئے پی ٹی آئی کے ٹوپیا لی گئی ہے ہمارے میٹرپولٹن کے سینئر رینک کے جو آفیسرز ہیں اور اسی پر سی ایم صاحب میں آئی ڈانٹ نو شاہید سی ایم صاحب کے نالیج میں نہ ہو ہمیں شاہید نیچے لیول پر یہ بتا جا رہا ہے کہ سی ایم صاحب کی طرف سے ڈائریکشنز ہے کہ یہ یہ آفیسرز ہوں گے پر مجھے خیال ہے کہ سیکٹری لوکل گورنمنٹ اور منسٹر صاحب کی طرف سے ان منظور نظر آفیسرز کو تھوڑا سا سپورٹ مل رہی ہے جو کسی بھی صورت میں ہم ہرگز برداشت نہیں کریں گے یہ میں کلیر کٹ بتا رہا ہوں جہاں پر وزیرالہ محترم صاحب اپنی پسند کی ٹیم کے لیے فیڈرل گورنمنٹ پر چڑھائی کی بات کرتے ہیں تو میں پشاور میں رہتے ہوئے جب آپ میر اس صوبے کے ایم پی ایس کو پشاور کی رنٹ اسسمنٹ کے مطابق ان کے گرانٹس کو زیادہ کر سکتے ہو ہونا تو چاہیے کہ جا کے پھر وزیرستان کے مطابق ان کا قرائے بڑھا دو آپ چترال کے مطابق ان کے قرائے بڑھا دو اگر آپ ان کے قرائے بڑھا رہے ہو تو پشاور کے مطابق کر رہے ہو چونکہ دار الخلافہ ہے جب یہاں کے مطابق قرائے بڑھا رہے ہو تو یہاں کے مطابق اس کو حق بھی دو گے شہر کو حق دو گے ایڈمنسٹریٹو حق بھی دو گے پولٹیکل حق بھی دو گے فائننشل حق بھی دو گے یہ مجھے آرٹیکل ون فورٹی اے کانسٹیٹوشرا پاکستان کہتا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو پولٹیکل فائننشل ایڈمنسٹریٹو اتورٹی یہ دی جائیں گی تو اسی کے مطابق ہم آپ کی وساطت سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وزیرال محترم صاحب دور اندیشی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تمام بلدیاتی لوگوں کو آن بورڈ کر لیں حکومت ماں کی حیثیت رکھتی ہے اور ماں کا جگر ماں کا گوشہ یہ عام لوگوں کی نسبت بہت گہرا اور وسیع اور بڑا ہوتا ہے تو جب تک یہ سوچ سی ایم صاحب کی طرف سے نہیں آئے گی شاید اس صوبے کی اس ذلے کی جو حالات ہیں جس جس ایسپیکٹ میں بھی ہے وہ دن بہ دن مزید شاید بدتری کی طرف بدحالت کی طرف چلی جائیں